دوستو آج ہم بنائیں گے لاجباب پنیر مخنی جو سواد میں لاجباب تو ہے ہی اسے بنانا بھی بہت آسان ہے بہت کم سمیہ میں یہ بن کر تیار ہو جاتا ہے پنیر مخنی بنانے کا سب سے آسان طریقہ میں اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والی ہے تو ویڈیو کو لاشتر تک جرور دیکھئے گا اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بگر میں جو بیل آئیکن ہے اسے بھی جرور پریس کر لیجئے گا تاکہ میرے ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم سے مہتی رہے اور اگر آپ نے پہلے سے ہی چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے تو اس کے لئے تھائیں کیوں تو چلیے شروع کرتے ہیں پنیر مخنی بنانا تو پنیر مخنی بنانے کے لئے میں نے یہاں پر تین سو گرام پنیر لیا ہے اب اسے ہم ایک چوتھائی بھاگ میں کاٹ لیں گے کاٹ کر الگ کر لیں گے اس طرح سے آپ دے سکتے ہیں اب جو بڑا والا بھاگ ہے اسے ہم الگ کر لیں گے اور چھوٹے بھاگ کو اس طرح سے ہم کرمل کر لیں گے सارے پنیر کو audقل کر لینا ہے اور جب اسے ہم کرمل کر لیں گے جیسا کہ آپ دے سکتے ہیں میں نے اسے اچھے سے کرمل کر لیا ہے تو اسے ہم سائیڈ میں رکھ دیں گے اور بچے ہوئے پنیر کو ہم برے برے پیس میںقت کر لیں گے پنیر کو ہمیں برے برے شیف میں کاٹنا ہے آپ اسے اپنی پسند کا کسی بھی سیپ میں کٹ سکتے ہیں ٹرائنگل میں بھی کٹ سکتے ہیں آپ اسے سکوائر سیپ میں بھی کٹ سکتے ہیں تو میں نے سارے پنیر کو اس طرح بڑے بڑے پیس میں کٹ کر لیا ہے اور اب ہم اسے سائیڈ میں رکھ دیں گے اور اب ہم اس کی گریوی تیار کریں گے اس کی گریوی کے لیے میں نے یہاں پر دو میڈیم سیز کا پیاج لیا ہے تھوڑا سا ادرک لیں گے پانچے ہری میرچ لیں گے اور دو میڈیم سیز کا ٹیماٹر لیں گے اور سبھی چیزوں کو ہم رفلی چوپ کریں گے تھوڑا سام اس میں کاجو ڈالیں گے اور تھوڑا سام اس میں پانی ڈالیں گے اور اس کا ہم فائن پیسٹ تیار کر لیں گے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکلی فائن پیسٹ ہمیں تیار کر لینا ہے اور اب ہم گیس پہ چرھائیں گے کرائی اور کرائی میں ہم ڈالیں گے دو چمچ گھی اور تھوڑا سام اس میں ڈالیں گے بٹر اور بٹر کو اچھا سا ملٹ ہونے دیں گے بٹر اچھا سا ملٹ ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں پیسے ہوئے پیسٹ کو ڈال دیں گے اور ہائی فیلم پہ اسے ہم دس منٹ بھونیں گے تاکہ مسالے کا کچھاپا نکل جائے اور اس میں ایک اچھا سا ٹیسٹ آ جائے تو اسے ہمیں بھون لینا ہے پانچ منٹ اسے بھوننے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے چار چمچ ٹومیٹو سوس اور اسے اچھے سے مکس کر دیں گے اور اب ہم اسے بھون لینا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے دو چمچ کسوری مے- throw اسے بھی اچھے سے مکس کر دیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک چمچ دھنیا پاوڑر ایک چمچ لال میچ پاوڑر سوات کے نوسار نمک اور آدھا چمچ گرہ مسالہ پاوڑر سبی چیزوں کو اچھے سی مکس کر دیں گے جب مسالہ بھون جائے گا تو اس میں اچھا سا کلر آ جائے گا لائٹ گولڈن براؤن ہونے تک ہم اسے فرائی کریں گے مسالے کو اور اس میں ہم تھوڑا سا کاجو ڈال دیں گے کاجو کو چھوٹے چھوٹے پیس میں کٹ کر لیں گے اور اس میں کرمبل کیا ہوا پنیر ڈال دیں گے سب ہی چیزوں کو اچھا سے مکس کر دیں گے اور مکس کرنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے دو کپ دودھ تو اس میں میں پہلے ایک کپ دودھ ڈال رہے ہوں اسے اچھا سے مکس کریں گے اور اسے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں ایک کپ دودھ اور ڈالیں گے تاکہ اس کی اچھے سی ایک گریوی بن کر تیار ہو جائے اسے اچھے سے مکس کر دیں گے اور اب ہم اسے ڈھک دیں گے اور ڈھک کر اس گریوی کو ہمیں دس منٹ لو فلم پہ پکانا ہے دس منٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کتنا اچھا کلر آیا ہے گریوی بن کر تیار ہے اس کی کنسسٹینسی بھی بلکل پرفیکٹ ہے تو اب ہم اس میں پانیر ڈال دیں گے تو ایک کپ کر کے سارے پانیر کو ہمیں اس میں ڈال دینا ہے اور ڈالنے کے بعد پانیر جب ہم اس میں سارے پانیر کو ڈال دیں گے تو ہم اسے ڈھک دیں گے اور بس دو سے تین مینر اسے ہم لو فلم پہ اور پکائیں گے اور اس کے بعد ہم گیس کے فلم کو بند کر دیں گے پانیر ڈالنے کے بعد اسے ہم مکس کر دیں گے اور مکس کر کے اسے ہم ڈھک دیں گے ڈھک دیں گے دو سے تیر منٹ لو فلم پر پکائیں گے گیس کے فلم کو بند کر دیں گے اور ہم اسے سرب کریں گے تو تیسٹی تیسٹی پنیر مخنی بند کر تیار ہے مینٹوں میں دیکھیں نا اپنے اسے بنانا کتنا آسان ہے اور یہ سواد میں تو لا جواب ہے ہی تو آپ اس پنیر مخنی کو کب بنا رہے ہیں مجھے کمینٹ مخنی میں جرور کمینٹ کیجئے گا اگر ایسی پیچھے لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجئے گا جلدی ملتے ہیں نا ایسی پی کے ساتھ اپنے اپنے پریوار کا دھیان رکھیں با بائی